موسیقی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ماتمیٹکس پوائنٹ کو اور دبائیے بیل آئیکن کو جس سے ہمارے ویڈیو پہنچیں سب سے تیج آپ نمسکر دوتو اس ویڈیو میں میں آپ سے ریلوے کے گروپ ڈی کے فارم کے اسٹیٹس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں آپ نے جو گروپ ڈی کا ریلوے کا فارم ڈالا تھا تو اس میں کئی لاکھ لوگوں کا فارم ریجیکٹ ہوا ہے اس کا اسٹیٹس چیک کرنے سے پتا چلا ہے تو آپ بھی اپنا اسٹیٹس چیک کر لیجے اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا ساتھ میں بنی رہیں پوری ویڈیو دیکھیں اسکیپ نہ کریں انا تھا آپ کو سمجھنے نہیں آئے گا step by step میں آپ کو پورا سمجھاؤں گا تو ویڈیو چلنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ دیا آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے جس سے کی ہم جو بھی ایجوکیشنل ویڈیوز اور نیوز لاتے ہیں وہ آپ تک ایک آسانی سے پہنچ سکیں تو دوستو یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں ریلوے گروپ ڈی میں لگ بھاک دھائی سے تین لاکھ چھتروں کا جو ہے فرم ریجیکٹ کر دیئے گئے ہیں تو آپ اپنا اسٹیٹس چک کر لیجیے اسٹیٹس کیسے چک کریں گے آئیے میں آپ کو اس ویڈیو دکھاتا ہوں تو چلیے چلتے ہیں دیکھیں آپ نے جس بھی بورڈ سے بھرا ہوگا فارم تو سارے بورڈ ہیں آر آر بی احمض آباد آر آر بی اجمیر الہاباد بنگلور بھوپال بھونے سور یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو آپ جہاں سے بھی بھر رہے ہوں اور یہ دی آپ کو اپنا بورڈ اس لسٹ میں نہیں مل رہا ہے جہاں سے آپ نے فارم ڈالا ہے تو پلیز آپ میں کمنٹ کریے ہم اس کی لنک آپ کو دیں گے اور دیکھیں چلیے میں بتاتا ہوں کی کیسے ہم چیک کریں اپنا بڈی کا اسٹیٹس تو جیسے کی دوستو فرینڈس میں نے آر آر بی بھوپال سے میں نے اپلائی کیا ہے تو میں آر آر بی بھوپال والے میں کلک کرتا ہوں آپ کا اپنا جو جس میں آپ نے جس بورڈ سے بھرا ہو آپ اس میں کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس کھل کے آئے گا جب اس پہ آپ کلک کریں گے ہاں تو دوستو آپ کو اپنا اسٹیٹس چیک کرنے کے لئے ریجسٹریسر نمبر کیا ہو سکتا پڑی پڑے گی جو آپ کو فارم جب آپ نے پھل کیا تھا تو اس میں ملا ہوگا تو دیکھیں میں اپنا ریجسٹریسر نمبر پھل کرتا ہوں میں یہ پوری جان کریں یہاں آپ کو نمبر پھل کرنا ہے اس کے بعد نیچے ڈیٹ آپ بردھ اور نیچے یہ کائپچہ کوڈ پھل کر کے آپ کو نیچے جو ہے کلی لاغن پر کلک کر دینا ہے تو چلیے میں اپنی ڈیٹیل بھر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو جب وہاں آپ اپنی ڈیٹیل بھر کے لاغن کریں گے تو اس طرح پیج کھلے گا آپ کا نام لکھ کے آئے گا دیکھیں جیسے کی میرا لکھ کے آ رہا ہے ریجسٹریسر کا نمبر لیں اور آپ کو یہاں پہ print application پر کلک کرنا ہوگا print application پر کلک کرنے کے بعد آپ کا یہ پورا فارم کھل جائے گا اور ایک منٹ آپ کا یہ پورا فارم کھول جائے گا ٹھیک ہے اور ہاں تو دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ پورا آپ کا ریجسٹریسر نمبر نیم لکھ کے آگے اور اس میں لکھ کے آگے ڈیور آن لائن application is provisionally accepted تو میرا application accepted ہو گیا ہے آپ بھی اپنا چک کر لیجئے اور اس کی لنک جو ہے میں ویڈیو کے انت میں ڈسکرپسن میں آپ کو دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں چکل لیجئے لیکن اگر اس میں آپ کو اپنا board نہیں بلن پا رہا ہے تو آپ جو ہے ہمیں کمنٹ کر کے بات آئیے ہم آپ کو اس board کی لنک دیں گے اور اس کے اوپر میں میں ایک اے دو دن میں ایک اور ویڈیو اس کا ایک جام پائٹرن سلیبس اور پیپر تو آن لائن ہی ہونا ہے اس کی پوری جانکاری میں ایک سے دو دن میں یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گا لیکن friends اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کرپیا لائک کرنا نہ بھولیں اور کرپیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جس سے ہم جتنی بھی ویڈیوز اور نیوز لے کر آئیں آپ کو آسانی سے مل سکیں ڈھنوات موسیقی